السلام علیکم ویوگرز کیسے آپ امید آپ سب لوگ کریئے تھے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں جو اس کے بلوک آغاز جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ سب لوگ اس طرح ہستا بستا خوش اور عباد رکھیں اور جتنے بیمارے اللہ سب کو شفا دے آمین بلوک آپ کے ساتھ رہنا وہ میں اپنی لائف سٹوری کے شیئر کر رہی ہوں یہ والا پہلے بھی شیئر کر سکتی اور مزید اس سے آگے اب چلتے ہیں ابو کا مانے آپ سے بتایا تھا کہ میرے ابو کا جب ایکسی رینٹ ہوا تو حالات جس طرح کریں میرے ساتھ جو کچھ گلدی میرے اوپا جو بیٹی ہے ابو کے ساتھ جو گلدی چھار پانچ مہنے اسے رہے پھر اس کے بعد ایک دو مہنے کے لیے میں اوڈا رہی ڈاڈی کے گھر ابو نے مجھے واپس دادیالوانوں کے نانی کے پاس بیج دیا دادیالوانوں سے ابو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک کیر نہیں ہے تو اس کی اچھے سے اور یہاں پر جو اینو صاحب اس کو مارتے ہیں اور کام کرواتے ہیں پڑھنے کا تو ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں ابو نے غصے میں آکا مجھے یہاں دہر کیا اس سے مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں کیونکہ جتنا جتنا مجھے پتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ابو میرے بیمار تھے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے پورے ساڑھے نو مہینے تک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہے ہیں کیونکہ جو زہم تھے وہ بہت زیادہ تھے پوری پوری ٹام پہ اور بیک پورے پہ تقریباً ہارہ انچ کے براپر کا ہول بن گیا تھا جس کے اندر سے ڈاکٹر جو ہے ہاتھوں کے اوپر کارٹن لپیٹ کے گلوز پین کے اندر سے سپائی کرتے تھے اس قدر بیڈ پہ رہ رہا ہے کہ سکن جو ہے وہ گل چکی تھی کیونکہ بیٹ آپ کو پتا ہیٹ اپ ہوتے ہیں جو ہسپیٹل کے ہوتے ہیں وہ چمرے کی لیدر وغیرہ اکھا چڑی ہوتے ہیں اور اندر جو اینا فوم ہوتا ہے وہ تک گرم ہوتا ہے ہیٹ اپ ہونے کی ویسے تھوڑی تھوڑے زہم تھے وہ ہیٹ کی ویسے مزید بڑھتے گئے کیونکہ اٹھ نہیں سکتے تھے بہت بہت نہیں سکتے تھے اس لئے زہموں کو ہوا نہیں لگی ہوا نہ لگنے میں جیسے بہت ہی زہم بڑھ گئے تھے اور بہت بگڑ گئے تھے اسی طرح ٹانگوں کی زہم وہ بہت زیادہ بگڑ چکے تھے یعنی کہ پولے سے لے کے اور گھٹنے کا لمبائی میں زہم جو ہے وہ بگڑ چکے تھے کہ اندر سے اببو کی زہموں کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئی تھے دادی لوگ پھر بھی اببو سے اور امی سے ہوسپیٹر جا کے جھگڑا کرنے سے پھر بھی باز نہیں آتے تھے کبھی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ان کو ملنے جائیں تو خوشی خوشی جائیں ان سے خوشی سے بات کریں ہر دفعہ جب بھی جانا میری پوکیوں نے میری بھادی نے اببو کے سارلاٹ جھگڑ کے امی کے سارلاٹ جھگڑ کے آئے دن اببو نے پریشان رہنا حالانکہ داکٹر نے بولا تھا کہ ان کو پریشان نہیں رکھنا آتی ہے یہ زرہ سارا بھی ٹینشن ماں دے گی کیونکہ ٹینشن کی ویسے یہ کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ان کے مائنڈ کے ایسے پاڑ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ان لوگوں نے کچھ حساس نہیں کیا زرہ صاحب ہی حساس نہیں تھا بہنوں کو چلے چھوڑے وہ تو بہنیں ہیں جس نے پیدا کیا جو ماں ہے اس نے بھی حساس نہیں کیا تھا کبھی الٹا اببو کو اگر کوئی اببو کا آتا پتا مطلب اببو کے حریر دریافت کرنے کوئی آتا تو اببو کی جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ دے کے جاتے تھے کچھ اگر فروٹ وغیرہ آئے گیا کچھ گوشت کھرہ لے کے کھانے دا گئے انتظر ہم جانا وہ بھاڑ جائے اببو پیسے جو ملتے تھے وہ تکیے کے نیچے رکھ گئے کبھی کبھائی رہا ہے اگر کوئی بچ سے جائیں تو بچ لیں جس دن ان کا چکر نہ لگے جس دن ان کا چکر لگتا تھا اس دن اببو کے تکیے کے نیچے سے پیسے گائے جب اببو نے امی کو بولنا کہ یہاں سے ترسل اور کچھ لائے تو بازار سے یا کچھ لے اور خود بھی کھانو مجھے بھی جو تو رکھیا بلکل کھالی ہوں اور جب ان سے مانگا جاتا تھا خرچہ کے خرچہ میں ظاہر ہے کچھ اچانک چیز ضرورت پاڑی جاتی ہے لینے کی اب اسے صحب باتیں شناتے تھے کہ آپ لوگوں کو خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں آپ لوگوں کو روٹی گھر سے بیج رہے ہیں ابھی آپ لوگوں کو اور خرچہ چاہیے آپ لوگوں نے خرچہ کدھر کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے بہت بری بری باتیں جانے وہ کرتے تھے اور کرتے بھی بہت میں دادی کرتی تھے جس گئے سے پھر میری پکیاں کرتی تھے میرے چاچو کرتے تھے جو چاچو ادھر تھے جو باہر تھے وہ بیچارہ ادھر سے بھیج رہا تھا اس کو کیا پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے لیکن جو ادھر تھے وہ سب اس کو کہتے ہیں وہ ایک کھیت کی مولی یہاں بھی سب ایک کھیت کی مولی ہوئے تھے سب مل کے کھا رہے تھے مل کے پیسے خراب کھا رہے تھے چاچو کو سے اتنا بتایا جائے تھا چاچو سے مجھے کوئی گلا نہیں گلا ان لوگوں سے جو ادھر تھے میری چھوٹی چاچی میری چاچو میری پکیاں جو ادھر والے چاچو سے وہ میری دانوں پکیاں جو ادھر تھے وہ ان لوگوں کو ازراس نہیں تھا ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ پاستر ہے ہرچہ دے نا کوئی بھی چیز اچانک کانے کا دل نہ آسکتا اس طرح کی ان کنڈیشن تھی وہ بھڑے ان کو سوچ لینا چاہیے تھا کیونکہ تبھی یہ تو پتہ نہیں ہے اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو جائے وہ تو پھر پہ گیا تھا بات میں اس طرح ان کو سوچ لینا چاہیے تھا اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہو جائے ان لوگوں نے احساس نہیں کی رہے اس طرح کرنے کے بجائے ان لوگوں نے جوہاں نے تانے سنائے باتیں کی ہیں پھر جب کچھ رسا گزرا ابو کی تانگوں میں تھوڑی سی جان آئی میرے کے پاہ میں تب گھت گھتی کرتے تھے بڑی خوشی ہوئی تھی اللہ نے دوبارہ سے موقع دی گیا چلنے کا اٹھنے کا امی کچھ جان دادی لوگوں نے خصا کیا تھا کہ تم اس کے نیچے ہمارے نئے بسترے ڈال دیو اس کے نیچے کس کے مطلب میرے ابو گھنیس کے اس کے نیچے تم نے نئے بسترے نکال کے ڈال دیو اس کو خون لگ گیا ہے اس کے زخم کے پر جو ریشے والے دھاگ ہوتے ہیں گن لگ گیا ہے ان لوگ ہمارے نئے بسترے خراب کر رہے ہیں ابو نے امی کو صرف اتنا بولا کہ جاؤ کم اپنا بسترہ لے اللہ اپنے جو بستر ہے وہ لے ان کی بستر ہی کو واپس کر دو دھو کے یہ ان کو نئے لے دیں گے امی صرف یہاں پر بستر لینے آئی تھی کیا کہ ادھر ہمارے نانو کے پاس ہمارا سارا سامان پڑھا تھا ہمارا تو ادھر تھی امیوں نے وہاں سے نکالا ہوا تھا یہاں پر آپ لوگ کی جگہ نہیں ہمارا تو بسکر دیں گے امی ٹھوڑا لے تو ہو ہی میری وزہ سے میں رو رہی تھی تو ہمی ٹھوڑ دیر ہو رو گئے میرے دادھی لگو اسپٹل گے تو بونپ پچک میرے امی کا نام نیکی بولتے ہیں کہ وہ کھیک در رہ گئی ہے ابھی تک کیوں نہیں آئی میری دادھیوان ماری پھپیا نے میرے کو ابو کو بولا وہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ گئی ہے جتنا ہے ڈاکٹروں نے بولا تھا ان کو صدمہ نہیں دہنا انہوں نے اتنی بری بات کی ابو کے سامنے کہ ابو نے وہ بہت دل پہ لے دی ابو نے وہ بہت دل پہ لی ابو نے بولنا چھوڑ دیا ابو نے بات کرنی چھوڑ دی دا کچھ کہا رہے دے نبیرے امی کے جانے دا سانس اکھڑ دے دی ایک دن میں دو تین دن کے دباہ دنے میں ایک دن کے باہت شب ہمی آئی اور پچھلے ٹائم ہمی واپس چلیں گے لیکن امی کے جانے دا کبو کی حالت بہت غراب ہو چکے کہ ابو بلکل ہم ہوش ہو چکے شب ہمی تو مہابے پہنچیں آپ کو بلیا اور وہ بات نکال رہے تھے آنکھیں نہیں کھول رہے تھے امی نے پوچھا کیا ہوا ہے کہتے اس نے ہمسا پوچھا ہے کہ تم کدر ہو ہم نے بولا وہ تمہیں چھوڑ کے چلی گئی ہے بھاگ گئی ہے امی نے کہتے میں آپ لوگ کو بتا کے بھی گئی میں بستر لینے چاہ رہی ہے مجھے وہ خود دوست میں بھیجھا ہے کہ تم بستر لے آپ نے تو تم لوگوں نے ایسے کیوں بولتا یہ مریض بند ہے مریض بند کی دن میں سعبہ پیچھاتی ہے پھر امی نے ابو سے بات کی ہے ابو کو حوصلہ دیا دوکٹر آئے انہوں نے کچھ دھوائیاں دی اوکسیجر لگائی ہوئی تھی ڈاکٹروں نے اور یہاں مجھے خبر بھی نہیں تھے کہ مرے امو کے ادھر کیا ہوگا جب سانس اکھڑ رہی تھی تو ادھر سے پھون کیا کسی کے نمبر سے اس کی لڑکی کو لے کے ادھر دکٹر بلا رہے ہیں جب کہتے ہیں اب بات نہیں کہا رہے ہیں کہتے ہیں اب آپ رек پھھل